حکومت نے درامت شدہ امپورٹیٹ خوڑنی تیل پر ریگلورٹی ڈیوٹی آئیت کر دی حکومت نے مقامی سطح پر خود کفالت کو فروغ دینے اور برامدات ایکسپورٹ کو فروغ دینے کے لیے درامدی خوڑنی تیل امپورٹیٹ خوڑنی تیل پر ریگلورٹی ڈیوٹی آئیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزارت فوڈ سیکیورٹی کے اندرونی ذرائع کے مطابق سورج مکھی اور کنولا کی کاش مقامی سطح پر چھ لاکھ ایکر رگبے پر کی جائے گی اور درامدی خوڑنی تیل کی قیمتوں میں کمی کے باعث ٹیکسوں میں اضافہ کر کے مقامی پیداوار کو تحفظ فرام کیا جائے گا درامد شدہ خوڑنی تیل پر پانچ فیصد تک ریگلورٹی ڈیوٹی آئیت ہوگی اور دو فیصد اضافی درامدی ڈیوٹی بھی آئے لاغو ہوگی اس کے علاوہ سترہ فیصد سیل ٹیکس بھی لگایا جائے گا وزارت کا خیال ہے کہ درامد شدہ خوڑنی تیل پر ٹیکس آئیت کرنے سے درامدات کی حوصلہ شکنی ہوگی اور مقامی سطح پر چالیس کلو گرام خوڑنی تیل کی قیمت سات ہزار روپے مقرر کی جائے گی مقامی سطح پر خوڑنی تیل کی پیداوار بڑھانے سے سالانہ سات ارب ڈالر سے زائد کی بچت ہوگی